اس کا کیا ہوا ہے یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے میرے بچے کوئی جرکان ہو گیا میرے محترم بھائیو جگر خراب کیوں ہوتا ہے جگر خراب ہوتا ہے جب آپ گلے ہوئے کھانے کھاتے ہیں جب کھانا سلور میں سٹیل میں نانسٹک میں ٹیپلون میں پریشن ککر میں پکے گا تو جگر بھی خراب ہوگا میدہ بھی خراب ہوگا جگر اور میدہ خراب ہوگا تو آپ کا خون گاڑا ہوگا اس گاڑے خون کو جب دل نے پمپ کرنا ہے تو دل بھی خراب ہو جائے گا تو سب سے پہلے برطن بدلو مٹی کے برطن میں کھانا پکاؤ اس کو ریکارڈ کر لو کر رہے ہو مجھے دلو تو سب سے پہلا کام برطن بدلو مٹی کے برطن میں کھانا پکاؤ مٹی کے برطن میں کھانا کھاؤ مٹی کے برطن میں پانی رکھو مٹی کے برطن میں پانی پیو اور اس کو سمجھو قرآن سے مٹی سے پیدا کیا مٹی میں واپے جانا اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے دوسری بات سارے ککنگ آئل بند کرو سرسو تھنڈی ہے سرسو سرسو کے تیل میں کھانا پکاؤ سرسو کبھی جمتا نہیں اور کسی چیز کو جمنے دیتا نہیں چینی سو فیصد بند کر کے گوڑ استعمال کرو سارے نمک بند کر کے پتھر والا نمک پنک ہمالی ان سوڈ بے استعمال کرو آٹا جس میں چوکر ہے سوجی ہے میدہ ہے فائبر ہے اس آٹے میں سرسو کا تیل ملا کے گونڈ کے اس آٹے کی بینہ چھانکے روٹی کھلا ہو اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں بزار کی ہیں جو ریفائنڈ ہوتی ہیں پروسیز ہوتی ہیں کیمیکل والی ہیں ان نیچرل ہیں ساری چیزیں جتنے بوتلیں جوس آپ کے برگر شوارمے زنگر فیزے سب بند کرو کیا کھانا ہے جو اللہ نے پیدا کیا پیٹ بھر کے کھاؤ جو اللہ نے پیدا کیا ایک موٹا سارا اصول سمجھ لو جو چیز جس مقدار میں پیدا ہوئی اس کو اس مقدار میں کھاؤ اللہ تعالیٰ نے فال اور سبزیاں ستر فیصد پیدا کی ہیں جگر کے لیے فال اور سبزیاں ستر فیصد لو بیس فیصد اللہ تعالیٰ نے اجناس پیدا کی ہیں گندم چاول چنے دالیں جو باجرہ جوار مکی اور سارے مسالہ جات یہ بیس فیصد لو ستر فیصد کیا لینا ہے تھال اور سبزی بیس فیصد اجناس اور دس فیصد لینا ہے دوہ دہی لسی مکھن گھی مٹن بیپ چکن انڈے دوسرے بنی دیری کی پروڈک دوسرے بنی بیکنی کی ایٹم دوسرے بنی ساری سویٹ اور ساری سی فوڈز اور آپ کا برائلر اور دیسی چکن سے بنی ساری چیزیں یہ چاہیے کتنے فیصد تھی کھاتے کتنی ہیں یہ بیماری ہے صبح کا کھانا اس کو ساڑھ فیصد کھلاو دوپیر کا کھانا تیس فیصد رات کا کھانا دس فیصد کھانا کھانے سے آدھا پونہ گھنٹا پہلے اس کو پانی پلاو وہ جو کلونجی میتیزانے کا ہے اور اس کے دس منٹ بعد اس کو سلاک دو پھر ادھرک لیسن پودین ناردانے کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ دو اور اس کے ساتھ اس کو جوہ کا دلیا کھلاو اور ایک چیز اس کو بار بار کھلاو وہ ہے گنے کا رس اس کو جتنا دوگے ایک گلاس صبح ایک دوپیر ایک شام اور گنے کے رس میں کوشش کرو اس میں ادھرک بھی ڈالو اس میں پودینہ بھی ڈالو اس میں لیمن بھی ملاو اور دیکھو اس کا جگہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں اور اس کے ساتھ اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو امبلی آلو بخارے کا پانی اس کو آج پلانا شروع کرو دس دن کے اندر اندر اس کا جرگان ٹھیک ہو جائے گا پانچ سا دانے آلو بخارے کے دس پندرہ دانے امبلی کے تین سے چار گلاس پانی میں بھی گو دو صبح اس کو گرائنڈ کرو اس میں تھوڑا سا گڑ ملانا چاہو گڑ ملالو مٹی کے کورے برتن میں رکھو اور یہ پانی ڈیڑھ گلاس صبح ڈیڑھ دفعہ ڈیڑھ شام اس کو پلاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے جگر ٹھیک ہو جائے گا